بات بی جے پی نیتا سبرم اڈن سوامی کے ایک بیان کی جس نے دیش کے مسلمانوں کو ناراض کر دیا بی جے پی کے نیتا سبرم اڈن سوامی نے چھناوی فتح کے لیے ایک ایسا فارمولا پیش کیا جس پر بوال ہو گیا سوامی کا کہنا ہے کہ ہندووں کو ایک جھٹ کرو مسلم ووٹوں کو شیعہ اور سنی میں بانٹو یہ بات انہوں نے دلی میں ایک پروگرام میں کہی لیکن اس سے مسلم نیتا اور مسلم بھنگرو سب ناراض ہیں ہماری رن نیتی ہونی چہے کہ ہندووں کو کٹھا کرو اور ہلک منت میں بھی بھاجن پیدا کرو مسلمان میں شنی اور شیعہ کو الگلت کر دو پیسلا ہو جانے کی پارٹی سنی واقف بوٹ کی جگہ میں شیعہ واقف بوٹوں تو پھر سمجھوتا ہو جائے راجمید میں جو بات اب تک ڈھاکی چھوپی تھی بند کمروں میں چند لوگوں کے بیچ کہیں اور سنی جاتی تھی جس کے حساب سے چناوی رن نیتیاں پہ کی جاتی تھی چناوی فتح کی پلاننگ بنتی تھی بی جے پی کے بھرشت نیتا سوبرمنیم سوامی نے اس سیکرٹ پلان کا کھلاسہ کیامرے کی سامنے کر دیا تو خلبلی بچ گئے دلی نے کاریترم کے دوران بی جے پی اور آر ایسس کے نیتاؤں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ مسلمانوں کو شیعہ اور سنی میں باتنے کا پلان راج نیتی طور پر بڑا فائدے مند ہے ہماری رن نیتی ہونی چہے کہ ہندووں کو کٹھا کرو اور علپ منت میں بھی بھاجل پیدا کرو مسلمان میں شنی اور شیعہ کو الگ الگ کر دو اب دیکھو شیعہ لوگوں نے پرتاورت دیا ہے کہ رام جنم بھومی میں سپریم کوٹ ہمیں مسلمانوں کو جمین دے بھی پھر بھی ہم ہندووں کو دے کر کہیں گے مندر بناو ہمیں دوسرا جگہ دے دو مسجد بنائیں کے لئے مسلمانوں کو جسٹت اس کی دماغ میں بٹھانے کی عوشت کا ہے کہ دی این اے کی انیلیسس کے انساء ان کا دی این اے اور ہندووں کا دی این اے ایک ہی ہے اس کے معنی ہے وہ سب کنورٹڈ مسلم ہیں وہ یہ کہیں کہ میں گوری اور گزنی کا اولاد ہوں تو اس کا تو دوسرا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے سوامی کی زبان سے نکلی بسکھوٹت باپ نے خلبلی بچا دی مسلموں کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کو سبرمنین سوامی کا یہ بیان بہت ناغبار گزرا کسی نے اس بیان کو سوامی کا بابلی سٹی سٹنٹ کہہ دیا تو کسی نے اسے ایک ہونہ بٹا دیا جو انہوں نے کیا ہے یہ تو کرمینل ایکٹ ہے ان کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے پولیس کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے اس لئے کہ دو کمیونٹیز کے درمیان نفرت پھیلانا یہ خود ایک قانون کے خلاف جو ہے ایک کرمینل ایکٹ ہے یہ وہ بیچارے بہت ہی پریشان رہتے ان کو کہیں بھی کوئی پوچھتا نہیں کوئی اچھا پد نہیں ملتا کوئی اچھی رسپونسیبلیٹی نہیں مل رہی نہ پارٹی میں نہ باہر کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ کچھ زیادہ پاپولر ہو جائیں یا میڈیا میں آ جائیں سوامی کے بیان پر جب مسلم نیتاؤں کی طرف سے تیکھی پرتیقلیاں آنے لگی تو سوبرمنیم سوامی پھر سامنے آئے لیکن انہوں نے اپنے کہے پر لیپا پوتی کرنے کے بجائے اس سیکرٹ پلان کا اور ڈیچیل میں خلاصہ کر دیا جات میں بٹا ہوگا تھا بھاشا میں بٹا ہوگا تھا پرانت میں بٹا ہوگا تھا اور ووٹنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور جو ایلپ سنکر ہیں وہ سب ایک ہوتے تھے تو ایلپ سنکر کے بھلے بارہ پندر فسنٹ ہونے کے بعد وہ سارا ڈومینیٹ کرتے تھے ہماری لاجنیتی کو اب ہم لوگ آنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا اوپر جات سے پرانت سے بھاشا سے ہندو تو کے نام پر مسلمان کو بھی الگ نہیں چھوڑنا اس میں ایسے لوگ ہیں جو تنگ آئے ہوئے ہیں یہ سنی وہابی یعنی اگروادیوں سے تو وہ جیسے شیعہ ہے ان کی پٹائی ہوتے رہتی ہے ہر مہرم میں پٹائی ہوتی تھی ہم لوگ آنے کے بعد سب بند ہو گیا تو شیعہ اپنے کو مانتا ہے یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ بھی دے دیں جمین رام جن مبومی پھر بھی ہم کہیں گے یہاں مندر بنے گا ہم اور کئی بنائیں گے تو اسی پرکاس سے بوراش کھو جا بہرولی سنی مسلم بھی وہابی کے جیسے نہیں ہیں سوامی نے ایسی بات کہتی ہے کہ بی جی پی نتاؤں کو اس پر سفائی دینا مشکل ہو رہا ہے اور سوامی اپنی بات پر لگاتار قائم ہے موسیقی